چمنِ تیبوں میں سنبل جو سوارے کے سو چمنِ تیبوں میں سنبل جو سوارے کے سور بڑھ کر شیکھ میں ناز پیوارے کے سور بڑھ کر چمنِ تیبوں میں سنبل جو سوارے کے سور بڑھ کر شیکھ میں ناز پیوارے کے سور بڑھ کر دوائیاں یہ لوگوں کو بال گرے رہے ہیں اب دیکھر کسی اور عورت کے بال گر جائیں تو اس کے لئے دکھنی بات اور کیا ہوتی ہے عورت کو بڑا پیار ہوتا ہے بالوں سے بڑی محبت کرتی بالوں سے وہ کسی کی محبت پر کچھ بھی کرے گی بال نہیں کٹوائے گی اس طرح سے بالوں سے بڑا پیار ہے اس آنہ حضرت نے عشق میں کیا بات کہی مدینہ منورہ کے باغ میں سنبھل کا پھول سنبھل کا پھول در پیلے رنگ کا ہوتا ہے نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے وہ کسی کی بڑھا جاتا ہے اور اس کی بیچ پر ریشے ہوتا ہے ریشے اور ریشے جب آت ہوا چلتی ہے اور اس میں شکنیں پڑھتی ہیں شکن سمجھتے ہیں آپ جس میں کنگی کرتے ہیں مندہ دانے سے کنگی کرتے ہیں تو بیچ میں شکن پڑھ جاتی ہے تو اس طرح جب پھول کے درمیان شکن پڑھتی ہے تو اس کا حسن یہ ہے کہ چمنے تیبوں سنبھل جو سارے یہ سہور بڑھ کر شکنے ناز پہ والے یہ سوک پھول بڑھ کر شکنے ناز پہ والے یہ سوک جب پہتا جھاڑو دیتے ہیں جب پہتا جھاڑو دیتے ہیں جب پہتا جھاڑو دیتے ہیں تو ہل کے لکے باریک باریک ذرات جو اڑتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے لیکن جب لائٹ پڑھتی ہے نا تو نظر آتی ہے اس میں ہوتا ہے نا اب اللہ تعالیٰ نے کیا رہا ہے کہ کی جو پالوں سے تیرے روزے کی جاروں کشی اس نے کی 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 رات نے شب نے شب نے رات اپنے گیسوں سے حضور کے روزے کی جاروں کشی کر رہی ہے اب شبنم نے دیکھا شبنم آئی ایسا دیکھئے بات سنگی فرض کہہ رہے کسی کو کوئی تکلیف ہو درب ہو کس جگہ پر حکیم صاحب کے بات جائیں حکیم صاحب کہتے ہیں یہاں پانی دھاریں کرم پانی دھاریں تو جس پر دھارا جائے رہا فیض اس کو ملتا ہے جس جگہ دھارا جائے جو چیز دھاری جا رہی ہے اس کو نہیں ملتا ہے لیکن یہاں معاملہ برقس ہے اب شبنم دیکھ رہی تھی کہ یہ رات جو ہے وہ جاروب کشی کر رہی ہے تو کہتے ہیں میں کیوں پیچھے رہوں کی جو بادوں سے تیرے روزے کی جاروب کشیم شب کے شب نم نے تبرک کو ہے دھارے کے سو شب کے شب نم نے تبرک کو ہے دھارے کے سو چمل تیبہ میں سن بل جو سمارے کے سو چمل تیبہ میں سن بل جو سمارے کے سو اشعار تو اس سے بڑھ کے ایک ہے لیکن جس شہر کو میں نے پڑا تھا وہ جو کلام کلک کیا ہے میں اس طرف آ رہا ہوں یہاں تک نہ میرے پہلے بھائیوں ہمارے آقا جانے آلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک حج فرض فرمایا حج فرض ایک فرمایا وہ بھی تک قیران ہے حج قیران ایک ہوتا حج تمتو اور ایک ہوتا حج افراد لیکنوں کی ایک قسمیں ہیں تو حج قیران میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب احرام پہنتا ہے تو عمرے کا اور حج کا احرام ایک ساتھ ماتا ہے اور حج تمتو میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ عمرہ کرتا ہے پھر احرام کھل لے اور پھر حج کے وقت دوبارہ مانتا ہے قیران میں ایسا نہیں ہوتا قیران میں دونوں احرام ایک ساتھ جاتا ہے ہمارے آقا نے حج قیران فرمایا اور مدین منورہ سے چلے راستہ طویل کتنے دن احرام میں رہے کتنے دن احرام میں رہے جب احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں میل نہیں جھڑا سکتے اور میل جھڑانے کی نیت سے نہا نہیں سکتے کنگی اس طرح نہیں کر سکتے کہ بال ٹوٹنے کا خطشہ ہو کئی اور بابندیاں ہوتی ہیں تو جب بندہ احرام میں ہوں اور وہ زلفیں ہوں تو زلفیں بکھری بکھری ہوتی ہیں تو حضور کی زلفوں کے لئے حضور عالی عظم نے کیا کہا کہ حضور کی زلفیں ہیں جو نہ وہ پریشان ہیں کیا ہے کیا ہے پریشان ہے کس بات پر پریشان ہے سنیئے حج جب بندہ کرتا حج کرتا حج کرنے کے بعد شیطان کو کنگریاں مارتے اس کے بعد جب قربان ہی کرتا ہے اس کے بعد بندہ حلق کرتا ہے یا تقصیر حج کران جو حلق کروائے نا تو حضور نے اس کو تین بار دعا دیا جو حلق کروائے نا اس کے لئے تین مرتبہ حضور نے دعا دیا تو حضور نے بھی حلق فرمایا اور گیس و رخصت ہوئے ہیں حالات اتنیس کی تو جی بیان کی ہے یہ بات کیا تھی یہ ظلفِ بکری بھی کیوں تھی کس غم میں پریشان تھی اور صدھاری کہاں اور کیوں آخرِ حج غمِ امت میں پرشان ہو کر آخرِ غج غمِ امت میں پرشان ہو کر تیرا بقتوں کی شفاعت تو سبھانے کے سو تیرا بقتوں کی شفاعت تو سبھانے کے سو اوہ چمالِ اے بامِ سون بل بل سانسان سانسان چشمِ تصبر صدرہ بندل لیاو کہ حضور حلق فرما رہے ہیں صحبہ اکرام گرد کوئی بال تشریف لائے اور ہمیں لے لیں اب حضور حلق فرما رہے ہیں اب جب حضور حلق فرمائے حضور کی ظلفوں کے کچھ بعد حضور کے چہرے جائیں تو کیا لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کعبہِ جان کو پینھایا ہے غلافِ مشکی کعبہِ جان کو پینھایا ہے غلافِ مشکی اُڑ کر آئے اَن جو آرِز پہ تُو آرِنگِ اَن آرِنگِ اَسُو اُڑ کر آئے اَن جو آرِز پہ تُو آرِنگِ اَسُو اب پر رخصت ہوئی تو دوش پہ آئی حضور کی ظلفیں اب دوش پہ آئی رخصت ہو کے تو امام کہتے ہیں کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش گوشت تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش کہ بنے کھونوں بدوشوں کو سہارے کیسے کہ بنے کھونوں بدوشوں کو سہارے کیسے کہ ظلفیں ہوتے 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 ہیں چہرے پر کانوں تک دوش تک اب پھر جب نیچے آ رہی ہیں نیچے آنے میں کیا تھا سلسلہ پاکے شفاعت کا جھکے پڑھتے ہیں سلسلہ پاکے شفاعت کا جھکے پڑھتے ہیں سجدائی شکر کے کرتے ہیں اشارے خیرسو سجدائی شکر سلسلہ پاکے سلسلہ پاکے مزدلفہ مزدلفہ اور عرفات عرفات کے بیدان میں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی دعائیں کی دعائیں کی امت کے دعائیں کی اللہ نے کہا میرے حقوق ہیں وہ ماف کرنا جو میرے حقوق ہیں وہ ماف کرنا حضور نے کچھ اور ہی مانگا تھا لیکن وہ دعا وہاں روکی گئی حضور پھر مزدلفہ آئے اور پھر حضور نے دعائیں کی تو اللہ نوازہ کیا کہ حقوق العباد کے معاملے بھی کرم نوازی ہو جائے گئے تو حضور بڑے مسکران حضور مسکران لگے تو صحابہ کرنے میں حضور آپ اس قدر گریہ فرما رہے تھے اور آپ اچھنا مسکران رہے ہیں کہا جب اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا نا تو شیطان جو نا اس کی اس کی درشکل بھی گئے گئے وہ سر پھٹے لگا مٹی بڑھان لگا سر پہ مجھے اس کی حالت دیکھا ہنسی آگیا آئے 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 حضور ہمیں کہا نہیں بولے کہیں نہیں بولے حضور ہمیں کہیں نہیں بولے کہیں نہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر کہیں نہیں بلو کہیں نہیں بلو ہم ہیں ہم ہی ہیں امام کہتے ہیں جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ان کو یاد کرتے رہے ہیں ان کا ذکر کرتے رہے ہیں ان کا نام بتے رہے ہیں پھر محبت پیدا ہوگا اور محبت جب بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ نمازیں بھی آئیں گے حج بھی آ جائے گا انشاءاللہ روزے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ داڑی بھی آ جائیں گے انشاءاللہ امامہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت میں نیک عامال کی توفیق عطا فرام آمین ٹھیک ہے آلہ کہتے ہیں محبوب اتنا حضور امت کے لیے اتنا غم اور آپ کو جب بادہ کر دیا گیا کہ کرنوازی ہو جائے گی تو سجدہ شکر کے کرتے اتنا حضور کی محبت میں ایک شعر میں آلہ ذات نے تصوف پر ایک بات کر دی ہے اور کمال کی بات آلہ ذات بہت بڑے صفیدے ہاں انہوں نے آپ پر فقہات کی جادر روڑ لی لوگوں میں مشہور دھو گے فقی لیکن بہت بڑے صفیدے آلہ ذات کہتے ہیں جیسے یہ کیا ہے بڑا پیارا سا ایک ہار بنا کر دیا نا مجھے ہار نا یہ ایک پھولوں کا ہار ہے اور یہ پھولوں کا یہ ایک پھول جو ہے وہ ایک دھاگے میں پھروئے گئے اگر دھاگہ کٹ دے تو یہ سارے الگ الگ ہو جائیں گے نا یہ اس کا شیرادہ بکھر جائے گا نا یہ اس وقت جو مجموعہ ہے یہ بکھر جائے گا کہتے ہیں حضور کی ظلف کیا ہے امام کہتے ہیں کہ تارے شیراز آئے مجموعہ کولین اسحالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے آہا پھر کہتے ہیں وہ کنزیں یہاں یہ نور فشان وہ کن سے آیاں یہ بزم فکان یہ ہر تنوجان یہ سارا سماں یہ باغ جناں تمہارے لئے کبھی کلام بڑھو نا تمہارے لئے آہا مدہ آ جائے گا زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنان بنے دو جہاں ہم آئے یہاں دہن میں زبا بدن میں ہے جہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں ہم آرے لئے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایس جگہ کھڑا کرے کہ جہاں سب تیری حمد کب امام کہتنے سبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے اور لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے جب حضور کی سنا ہو رہی ہو جنہیں یہ شرف مل رہا ہو امام کہتے ہیں کاش میری یہ خواہش پوری ہو اور میرے اس خواہشان کے باغ میں جو کلی ہیں وہ کھل بن جائے اور پھر ایسا کرم ہو جائے کہ مجھے بھی اس صف میں جگہ مل جائے کہ جہاں کھڑے ہو کر سب حضور کی حمد کر رہے ہوں گے حضور اللہ کی حمد کر رہیں گے ہم حضور کی سنا کریں گے آپ سمجھ نہیں رہے اور اللہ کی حمد ایسی فرمائیں گے کہ نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکے شیخ محید دین ابن عربی فتوحات مقیہ میں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہمیں بتائے گے صرف اتنی ہی نہیں اور بھی نام اور ہر نبی نے اسے کئی ناموں سے بکارا پڑھتے ہیں نوحن علیہ السلام پڑھتے ہیں نا دلال خرشن پڑھتے ہیں دلال خرشن اللہ نصیب فرمائے تو اس میں دیکھیں آپ پڑھیں ہر نبی نے بکارا آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام ناموں میں سے ایک ہزار چھ سو چو سٹھ نام ایسے ہیں تو حضوری کو پتو پتو وہ حضوری جانتے ہیں اور یہ وہی اسمہ ہیں جن سے اللہ کی حمد کریں گے اللہ کی حمد کریں گے وہاں حضور اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور یہاں لیوہ کے تدے سناوں میں بھولے رضا کی زبان تمہارے ہی تارِ شیراز آئے مجموعے کونین ہیں یہ تارِ شیراز آئے مجموعے کونین ہیں یہ حال کھل جائے حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے کیسے حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے گیسو چم نے ہے بھر ہو کنین سو بھر ہو کنین سارے گیسو وعلم وعلم انہ فیکم رسول اللہ سورہ حجرات اور جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں یہی ہے نا صحیح تو کار رہا ہے سورہ حجرات قرآن کہا وعلم اور جان لو انہ فیکم رسول اللہ بے شکر میں اللہ کے رسول موجود ہیں حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے کیسو حال کھل جائے جو جو اے مابو جب تک ان میں آپ موجود ہیں اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا پہلے کی امت اگر غلطی کرتی تو اسی وقت عذاب آیا تھا لیکن یہ حضور کی موجود کی کا صدقہ ہے کہ ان کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئی یہ جو بچے ہوئے نا یہ بچے ہوئے نا یہ حضور کا صدقہ میں نے قرآن پڑھا ہے گھر کی بات نہیں کی یہ ان کے صدقے میں تو امام ایلس ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں انتا فیہم نے عدو دشمن کو بھی لیا دامن میں دشمن کو بھی تو عیش جعوید مبارک تجھے شہدائی ہے دوست تو تو حضور کا شہدائی ہے تجھے تو نا ختم ہونے والا عیش مبارک سمجھو ان باتوں کو سمجھو ان باتوں کو حال کھل جائے جو دمدھر ہو کی نارے گیسو آپ ہمارے آقا جو ہیں بڑے کریم آقا بڑے کریم آقا تو تیل کو بھی آپ اس قدر شرف بخشتے تھے کہ اجازت دے دیتے تھے کہ آ جا اور لپٹ جا میری گیسووں سے اور آپ اکثر تیل استعمال فرما کرتے تو اس قدر تیل استعمال کرتے کہ کبھی کبھی تیل کی بوندیں لوگ سار کو چن لیتی ہو اچھا حضور کے چہرے کو ودوحا کہا گیا اور حضور کی ظلفوں کو واللائے جلوائے موہے محاسن چہرائے انور کے گرد آب نوسی رہل پر رکھا ہے قرآن جمال کسی کو سمجھ میں آگئے نہیں آئے تو بھی کہہ دو سوان آپ انہوں سے کہتے ہیں سیاہ رنگ کیا حضور کا چہرہ اور این دکت آپ کے سرپے بال آپ کی داڑی شریف سیاہ ظلفیں سیاہ داڑی اور چمکتا ہوگا نورانی چہرہ کہتے ہیں کہ جلوائے موہے محاسن چہرائے انور کے گرد ایسا لگتا ہے کہ آب نوسی رہل پر رکھا ہے قرآن جمال آب نوسی رہل پر رکھا ہے قرآن جمال کو سبحان اللہ سیاہ چہرے کا ذکر آیا اور اشاری بھول گیا ہاں تو وہ اللہ کرے ایسا ہی ہو ذکر بھول جائے بندہ ذات کے مسکر پر پا لے قسم سے بندہ ایسا ذکر کر لے کہ ذکر بھول جائے مذکور کو پا لے بس جب مذکور کو پا لے تو پھر یاد دیتا چاہ کر اور کیا بول کیا رہا ہے تو محبوب کی ظلفوں سے جب تیل کی بوندیں عارض اقدس تک پہنچ کر چھونے لگتی تو امام کہتے ہیں نا 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 یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں نا 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 تیل کی بوندیں نہیں ہیں اچھا جی تو پھر کیا ہے امام کہتے ہیں سنو تیل کی بوندیں تپکتی نہیں بانوں سے رضا تیل کی بوندیں تپکتی نہیں بانوں سے رضا اچھا جی بھر کیا ہے بھر کیا ہے صبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے کیسوں صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسوں چملے پہ چملے پہ بھر کیسوں چملے پہ گل جم سانے صبح آریزlu بھر کیسوں